اسلام علیکم سٹیوڈیو میں ہم ایکسرسائز 11.5 کے قویشنز کریں گے جو کہ یہ دوال پرابلمز کہلاتے ہیں اگر آپ کو میکسیمائزیشن کا پرابلم گیون ہو تو اس کا دوال مینیمائزیشن کیسا ہوگا اسی طرح اگر آپ کو مینیمائزیشن کا پرابلم گیون ہو تو اس کا دوال میکسیمائزیشن کیسے آپ لکھیں گے اس کے کچھ رولز ہیں کیونکہ ہم پہلے دیکھ لکھیں گے اگر آپ کے پاس میکسیمائزیشن کا پرابلم گیون ہے تو آپ نے دیکھنا ہے اس کے جتنے نمبر آف کنسٹیانز ہوں گے اتنے ہی مینیمائزیشن کے کیا ہوں گے نمبر آف ویریابلز ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر اس کے دو کنسٹیانز ہیں تو اس کے دو ویریابلز ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح اب کنسٹیانز ہم نے دیکھنا ہے میکسیمائزیشن کے اگر وہ انیکوائلٹیز ہیں اور اس پر لیس تین کی انیکوائلٹی ہے یا greater کی inequality ہے تو اب less than کی inequality اگر تو ان کے minimization کے variables کی inequality کیا ہوگی opposite ہوگی فرض کرو یہ پہلا constraint تھا جس میں less than کی inequality تھی تو اس کا پہلا variable کیا ہوگا اس کے opposite اس کی inequality ہوگی ٹھیک ہے mean y1 should be greater than or equal to zero اگر یہ second less than or equal to zero ہوتا تو پھر آپ کا کیا ہوتا y2 greater than or equal to zero ہوتا جو کہ less than کا opposite sign ہے اور اگر یہ greater کا کین inequality ہوتی تو یہاں پہ کیا ہوتا less than صحیح اگر equality ہو constraint جو ہے فرض constraint جو ہے ہمارے پاس fourth constraint میں equality ہے اس کا fourth variable کیا ہوگا unrestricted ہوگا ہم لکھیں گے y4 is unrestricted اسی طرح number of variables maximization میں جتنے number of variables ہوں گے اتنے ہی اس کے اندر minimization کے اندر constraint بنیں گے next جو ہے variables inequalities اب variables کی inequality ہمارے پاس ہوتی ہے کہ x1 is greater than or equal to zero یا x2 is greater than or equal to zero ٹھیک ہے اب یہ variable کی inequality ہے تو وہی inequality constraint کی ہوگی that means کہ x1 کی inequality greater than or equal to کی ہے تو پہلے constraint کی inequality بھی یہی ہوگی second variable کی inequality greater than or equal to ہے تو یہاں پہ second constraint کی inequality بھی بھی بھائیوالی ہوگی اسی طرح objective function کے variables ہمارے پاس objective function ہے اس کے variables کے جتنے بھی coefficients ہوں گے وہ کیا ہوں گے inequalities کے right hand سے آڑوں گے constraints میں کتنے فرض کرو یہاں پہ کتنے 3 variables ہیں تو کتنے constraint بنیں گے 3 1 2 3 جو بھی اس کی inequality ہوگی میں inequality نہیں لکھنا چاہ رہا یہ 3 ان کی inequalities ہیں ٹھیک ہے تو پہلے variable کا coefficient یہاں پہ آئے گا دوسرے variable کا coefficient یہاں پہ اور تیسرے variable کا coefficient یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس constraints کے coefficients بن جائیں گے اسی طرح اگر آپ کے پاس اس میں جو constraints ہیں ان کے right hand set کو دیکھ رہیں تو وہ کیا ہوں گے وہ minimization کے objective function ہیں فرض یہاں پہ کتنے constraints تھے دو constraints تھے ٹھیک ہے 1 2 اور اس کا right hand سایڈ یہ تھا 12 اور دوسرا کیا 9 اس کے پہلے variable کا coefficient کیا ہوگا 12 y1 اور دوسرے کا coefficient کیا ہوگا 9 y2 یہ آپ کا objective function ٹھیک ہے اور last one is جو آپ کے پاس constraints ہوں گے پرس کرو 1 2 جتنے بھی constraints آپ کے پاس اس کے left hand سائیڈ پہ جو coefficient matrix بنتا ہے جتنی بھی variables ہوں گے اس کا transpose لیں گے تو وہ یہاں پہ جو constraints کا system بنے گا وہ آپ نے وہاں پہ پڑ کر دینا ہے ٹھیک ہے question number 3 میں maximization given ہے اور ہم نے اس کا dual نکال لائے جو کی minimization ہے سب سے پہلے اس میں variables کتنے ہیں چار variables ہیں x1 x2 x3 x4 ہمارے پاس constraints کتنے بنیں گے ہمارے پاس constraints بنیں گے 4 so we can write this constraint 1 2 3 and 4 ان کا red hand side کیا ہوں گے 20 15 18 اور 10 ٹھیک ہے next ہمارے پاس variables کتنے ہوں گے ہم نے constraints کو دیکھنا ہے 1 2 3 ہمارے پاس variables کتنا ہوں گے 3 variables ہوں گے y1 y2 and y3 ہمارے پاس function ہوں گا minimization کا جس کو ہم represent کریں ہمارے پاس y1 اس کا coefficient کیا ہوگا right hand side of first constraint plus y2 اس کا coefficient کیا ہوگا right hand side of second constraint plus y3 اس کا coefficient کیا ہوگا right hand side of the third constraint یہ ہمارے پاس objective function آگیا اب چونکی maximization کی بن ہے ہم اس کو minimization میں change کر رہے ہیں تو ہم نے constraints in constraints کا sign کون سے ہوگا equality کون سے ہوگی inequality وہ ہم یہاں سے دیکھیں گے ٹھیک ہے x1 x2 x3 اور x4 جو variables ہیں in کے signs سے جو in کا sign ہوگا exactly same sign ہوگا کس in constraints کا تو sorry yes okay تو یہ جائے گا ہمارے پاس greater than یہ بھی greater than request to اور x4 کیا ہے ہمارے پاس unrestricted ہے تو unrestricted کی case میں یہاں پر کیا آئے گا equality آئے گی ٹھیک ہے یہ چیز ہوگئی next ہمارے پاس variables ہیں اس کے signs کہاں سے آئیں گے یہاں سے 3 variables ہیں تو y1 کا sign کیا ہوگا y2 کا sign کیا ہوگا اور y3 کی inequality ہے وہ کیا ہوگی وہ اس کے exact opposite ہوں گی تو y1 کا inequality کی greater than or equal to zero y2 equal unrestricted اور next کون سا ہمارے پاس next ہے y3 کی greater ہے تو اس کا opposite کیا ہوگا یہ ہمارے پاس variables بھی آگئے اب next ہمارے پاس کو اسی چیز ریٹ گی ہے کہ ہم نے اس کے coefficient matrix کو کیسے transform کرنا ہے دوسرے بارے میں تو اس کا ہمارے دیکھ رہے ہے یہ ہمارے تو یاد آپ اس کو matrix اس کا لکھ ہی 5 1 0 minus 3 1 minus 1 10 1 4 اور 4 0 7 ہم نے اس کا کیا کرنا ہے transpose لے کے وہ ان کے ساتھ آئے گا y1 کے ساتھ y1 plus y3 plus y3 plus y3 as a ten a greater than equals to 20 here y1 plus y2 y3 15 y1 y2 اس کا کوپیشنس مائی بیلکھونگا y3 or last one y1 by y2 equals to 10 یہ ہمارے پاس آگی ہیں تو ہم نے اس کے coefficients لکھنے ہیں تو وہ کہاں سہیں گے by making the transpose from this one تو اس کا transpose لیں گے تو کیا بنے گا 5 minus 3 10 4 1 1 1 0 0 minus 1 4 7 1 means اس کا coefficient آئے گا 5 اس کا minus 3 اس کا 10 اس کا 4 اس کا 1 تو لکھنے کی ضرور نہیں ہے 1 اور اس کا 0 اور اس کے آئیں گے 0 minus 1 تو یہ یہاں پہ آجائے گا اس طرح اور plus 4 اور اس کا 7 اور اب ان چیزوں کو y1 والے دیکھ دیتے ہیں y1 0 y2 unrestricted and y3 also less than 0 sorry یہی greater than greater than y equals to 0 تو یہ آکے پاس dual minimization آگے جیوان problem